دوستو سن 2001 کے اندر آئی گدر مووی نے واقعی پورے اندوستان اور پاکستان کے اندر گدر بچا کے رکھ دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا جب کوئی باز آسمان میں اپنی اڑان بڑھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بکسیوں سے ریس لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن بائدہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح سے اسی سار کے اندر اسی مہینے کے اندر اسی دن کے اندر ایک اور مووی ریلیوز ہوتی ہے گدر کے ساتھ جس کا نام ہوتا ہے امیرکان جو لگان کی ہوتی ہے لیکن سنی پا جی کے سامنے امیرکان کا دب دبا زیادہ بن نہیں پاتا ہے اور لگان مووی کا یہ والا ہوتا ہے جب سنی پا جی کی گدر مووی لگی رہتے ہیں تو ایسے بہت ہی کم تیٹر ملے تھے جس کے اندر لگان مووی ہوئی تھی جہاں پر بھی دیکھو ہر جگہ پہ گدر کا کریش آیا ہوا تھا اور بھائی آپ لوگ سنکے نا اس بات کو حیران ہو جاؤ گے کہ اس ٹائم پر نا اس والی مووی نے دس کروڑ سے بھی زیادہ ٹکٹ سینل کی تھی اور دیکھو بھائی دونوں ہی مووی آیا جو لگان آئی تھی اور گدر آئی تھی دونوں کی دونوں ہیٹ سا بھی دونوں کافی اچھا چلے تھی اور دونوں ہی مووی نے کافی اچھا بزنس کر گئے دیا تھا اور ایک چیز بڑی ان میں کوبان تھی کہ بھی دونوں ہی مووی لڑائی لڑ رہی تھی یعنی کہ جو سنی بازی نا وہ پاکستان سے لڑ رہی تھی اور جو امیر خان ہے وہ انگریجو سے لڑ رہا تھا لیکن بھائی جیسے سنی بازی نے اس ٹائم پر دو اچھا ریک میں پاکستان کے ساتھ ساتھ امیر خان سے بھی لڑائی کی تھی یعنی کہ کون سی مووی زیادہ چلی تھی اس بات سے لڑائی کی تھی اب کی بار گدر ٹو کے ساتھ ان کو ایک بار پھر سے لڑائی لڑنی پڑے گی اور وہ اپنے اپنے ٹائم پہ بہت بڑی ہیٹ سابیت ہوئی ہے جیسے گی گدر مووی ہو گیا گدر کی تیار بھر کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ والی مووی کتنا بڑا ہیٹ سابیت ہو تھی اور یہ جو او ایم جی ہے یعنی کہ او مائی گوڑ یہ والی مووی بھی کتنی بڑی ہیٹ سابیت ہوئی جو اکشی کمار کہتی اس والی مووی کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کو بھی بہت زیادہ لمبی لائن میں لگنا پڑا تھا تب جا کہ اس والی مووی کے ٹکٹ ملی تھی تو دونوں ہی مووی کے جو پارٹ ون آئے تھے وہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے ہیٹ سابیت ہو ہے اب دیکھ رہا ہے کہ جب یہ دونوں مووی بھی آپس میں بیڑیں گی تو لوگ کس کی طرف زیادہ جائیں گے سنی پازی کی طرف زیادہ جائیں گے یا ONG کی طرف زیادہ جائیں گے اور اگر دیکھو ہے میں گدر مووی کی بات کرتا ہوں اس والی مووی کے اندر بھائی دو بھائی دو گانے نکل گیا اور ایک چھوٹا سا ٹیزر بھی لگا دیا ہے لوگوں کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی بات تو بھائی آپ کو شاید کسی نے بتائی بھی نہیں ہوگی کہ جو گدر مووی ہے نای بھارتی سینہ کو پہلے ہی دکھا دیا یعنی کہ وہاں سے بھائی پرمیٹ پاس کر دیا ہے کہ اگر یہ والی مووی ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تو کوئی ایفیکٹ تو نہیں پڑے گا یا پھر کوئی غلط میسیج بھائی آنے سے پہلے بین کر دیا ہے اور وہ بھی کیوں نہ کر پاکستان کے ہندوستان کے جب لانے لگیں گے نا زندہ بات ہندوستان زندہ بات آ صدا ہے زندہ بات رہ گا تو پاکستان کے اندر یہ والی مووی میں رہی ساپ سے لوگوں کا حساب مہنے والی ہے کہ یہ والی مووی سپر لوپر ہیٹ ثابت ہونے والی ہے اور رہی بعد بھائی ایم جی کہ ٹیزر نکل گیا وہ بھی ایک نکالا ہے اس کے اندر کچھ خاص کھل کے نیارا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے بھائی جو بھی کمنٹس بغیرہ رہنا ہے کہ یہ والی مووی تو ہیٹ ثابت ہو نہیں ہونی ہے تو دیکھو یار سیمپل سی بات ہے ان لوگوں کے ویڈیوز کے اندر کیا کمینٹ آئے ان کے ٹیزر کے اندر کیا کمینٹ آئے ہیں ان لوگوں کو میں بلکل بھی نہیں بانتا ہوں میں مان ہوا بھائی اپنے اوڈیس کو آپ نے یہ والی ویڈیو یہاں تک دیکھنے تو پہلے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو کون سی مووی دیکھنے گدر والی مووی دیکھنے اوی ایم جی دیکھنے یا پھر آپ دو لوگ کے فین ہے جلدی سے بتاؤ گیا کون سی مووی ہیٹ ہوگی اور کون سی مووی فڑپ ہوگی اگر ہیٹ بھی ہوگی تو کون سی زیادہ بڑی ہوگی اور اس ویڈیو کو بھائی لائک کریں کمنٹ تو شاید آپ نے کری دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو جلدی سے کرو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب بنا رہو لے تینکی سو مچ